بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ایکیو ٹی وی پر متعدد ویڈیوز آن ایئر ہوئی آپ نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اس طوران پوری دنیا سے فون کالز کے ذریعے خواتین و حضرات نے رابطہ کیا کہ ان کے بعض روحانی بعض جسمانی دیگر معاملات جو ڈسٹرب ہیں اس کے اوپر وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماع الحسنہ ہیں جو قرآنی آیات کے ذریعے جو ان کا روحانی علاج موجود ہے اس پر وہ رانمائی لینا چاہتے ہیں فون کالز پر یقیناً ہر ایک کے لیے رانمائی میسر کرنا مشکل اور پیچیدہ کام ہے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اسماع الحسنہ جو اللہ پاک کے 99 نام ہیں ان سے آپ کے لیے مختلف پروریم کے ذریعے آپ تک رانمائی پہنچائی جائے تاکہ ہماری مشکلات آسان ہو اور پربردگار عالم آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے گھروں سے ناچاکیاں ہمارے کاروبار جانوں عزت آبروں کے انہوالے سے جو بھی معاملات ہیں اس میں اللہ سے ہم رانمائی لے سکیں اس سلسلے کا آج یہ پہلا پروگرام ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس پروگرام کے ذریعے ہمیں ہر آنے والی مصیبت سے تحفظ بھی فرام کرے گا اور ہماری پریشانیوں کو کم کرے گا آج کا جو اسم باری تعلیٰ ہے وہ السلام اس حوالے سے اس کی کیا مجربات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا یا سلام اے سلامتی والے اس کے آداد 131 ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے قائنات میں پربردگار عالم نے جو چیز بھی پیدا فرمائی وہ سلامتی والی ہے لیکن ان چیزوں کے اندر فتنہ اور فساد کی قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے پھر اس فتنہ اور فساد کی قوت کو کم کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے اور انہی چیزوں سے ہم نے سلامتی حاصل کرنی ہوتی ہے انسان عموماً چار چیزوں کی خواہش رکھتا ہے ایک پہلی کہ اس کا ایمان سلامت رہے اس دنیا سے جب جائے تو ایمان کی حالت میں جائے دوسری چیز جان سلامت رہے تاکہ وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے تیسرا اس کا مال سلامت رہے جو اس نے اپنی تگو دو سے محنت سے کمایا ہے اور چوتھا اس کا مکان سلامت رہے جس میں اس نے بصیرہ کیا ہوا ہے ناظرین کرام جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یا سلام اسے تو یہ چاروں چیزیں ہماری سلامتی والے رب کے ہاں محفوظ ہو جاتی ہیں آئیں ہم جب اپنے جان و مال کی حفاظت کی خواہش لے کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر اس اسم کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے سے جان مال مکان اور ایمان میں سلامتی رہتی ہے لہٰذا اسے نماز مغرب کے بعد وظیفے کے طور پر تیتیس مرتبہ ہمیشہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ مال و جان باحفاظت رہیں گے اور ایک اور قول کے مطابق یا سلام بکسرت ورد کرنے والا ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے ناظرین اکرام جس گھر یا مکان پر لڑائی جھگڑا ہمیشہ رہتا ہو وہ اسے چلتے پھرتے یعنی یا سلاموں کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے انشاءاللہ ہر طرح سے سلامتی اور امن قائم ہو جائے گا اگر ایسا نہ کر سکیں تو ایک سو اکتیس مرتبہ روزانہ پڑھ لیں تب بھی مقصد حل ہو جائے گا اور گھر کے اندر ایک پرسکون ماحول بن جائے گا ناظرین اکرام ہر قسم کے مرز کی شدت میں ہر روز اگر نماز فجر کے بعد ایک سو ایک مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر مریض پر دم کریں تو مرز کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرز کا زور بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان صحت و سلامتی پا جاتا ہے بعض امراض ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی مریض بے ہوش ہو گیا ہو تو اس کے سرحانے بیٹھ کر تین سو مرتبہ یا رحمانو یا سلامو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اسے ہوش میں لے آئے گا عموماً ہمارے ہاں پورے سر کا درد اور پھر آدھے سر کا درد ہوتا ہے اگر کسی کے سر میں سخت درد ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں مریض کے ماتھے کو انگوشت شہادت اور انگوٹھے کی مدد سے یعنی یہ پوزیشن ہوگی انگوٹھے اور انگوشت شہادت کی مدد سے اس کے سر کو پکڑے اور سات مرتبہ اسم مبارک یا سلامو کو پڑھ کر دم کرے تین مرتبہ اس عمل سے سردرد کی شکایت رفع ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی نصف درد باتفا بعض لوگوں کو بہت تکلیف دیتا ہے کہ ان کے آدھے سر میں درد ہو رہا ہے تو نصف سر کے درد میں بھی یہ عمل شفا بخش اثر دکھاتا ہے اور اسی طرح اگر اسے بھی دم کیا جائے تو وہ بھی سیتمیاب ہو جاتا ہے بے خوابگی کا آج کل ہمارے ہاں لوگ ٹینشن کا شکار ہیں اور اکثر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نید نہیں آتی ہے اور ہم بے خوابگی کا شکار رہتے ہیں تو بے خوابگی کے آرزے کو دور کرنے کے لیے سونے سے پہلے باوضو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھے تاک مرتبہ اور اس اسم مبارک کو ایک سو گیارہ مرتبہ ورد کریں انشاءاللہ نیند سکون سے آئے گی اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے گا ام سبیان جس عورت کے بچے ام سبیان کے مرض میں مر جاتے ہیں بچپن میں ہی بعض دفعہ پیدائش سے قبل اور بعض دفعہ پیدائش کے بعد بہت ساری خواتین ہیں جو اکثر فون پر یہ کہتی کہ ہمارے بچے بڑے نہیں ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو شرعہ حمل سے وضعہ حمل تک بچے کی پیدائش تک جب اسے خوشخبری مل جائے اور پچے کی پیدائش تک روزانہ تین مرتبہ حاملہ کو کسی روٹی کے ٹکڑے پر سلام قولم من رب الرحیم لکھ کر کھلایا جائے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بچہ ہر مرز سے محفوظ رہے گا اور اپنی طبی عمر کو پہنچے گا ایک اور قول کے مطابق اس مرز میں مبتلا عورت کو چاہیے کہ وہ حمل قرار پانے سے بچے کو دودھ پلانے تک ہر روز سلام قولم من رب الرحیم کا ورد اپنی زبان سے جاری رکھے ہر روز اس آیت مبارکہ کو ساتھ سے گیارہ بار پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مرز سے شفا دیتا ہے اور بچے تب ہی عمر تک زندہ رہتے ہیں دیکھئے اللہ پاک کا صرف ایک اسم مبارک کس قدر شفا بخش ہے ہمیں یقیناً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس سے اسلام نہیں روکتا لیکن جو پربردگار عالم کے مقدس ناموں میں شفا ہے ہمیں اپنے رب سے بھی اپنے رشتے کو کمزور نہیں کرنا چاہیے یہ قرآن کے اندر یہ تمام اسماء موجود ہیں اور قرآن کہتا ہے ہم نے جو کچھ قرآن میں اتارا ہے وہ مومنوں کے لئے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے آئیں اللہ کے ان مقدس ناموں سے ہم شفا طلب کریں اور اپنی مصیبتوں پریشانیوں میں اپنے رب سے رجوع کریں وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْبْلَاخِ موسیقا موسیقا موسیقا